پاکستان جا کے مودی کو گلے سے پکڑ لے کیا کرے ان کو ہم دوست سمجھ کے ان کے گھٹنے دبانے کے لیے ہر چوتھے آفتے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ایک لفظ ان کی زبان سے کشمیر کے حوالے سے نہیں نکلا ابھی ہم نے پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پر چل رہے ایک پرچرچہ کا کچھ انسونا جس میں بھارت دوارہ سمجھان کے انوچھے تین سو ستر اور پینٹی سے کو نیرست کر دینے کے بعد پاکستان کی اسٹیتی کی چرچہ ہو رہی ہے ویسے تو یہ بھارت کا اپنا اندرونی ماملہ ہے پر پاکستان میں اس کو لے کر بہت ہی ہائے توبہ مچا ہوا ہے پاکستان شروع سے ہی یہ پریاس کر رہا ہے کہ اس ماملے کو بش سمجھ سمجھائے کا دھیان آکرشت کیا جائے تاکہ کشمیر کا مسئلہ انتراشتی یہ مسئلہ ہو جائے اور اسی لحاظ سے پاکستان کے پدھان منطری نے یونائٹیڈ نیشن میں سپیچ بھی کیا تتھا امریکہ کے راشپتی سے دو تین بار ملاقات بھی کیا پرنتو کسی نے بھی عمران خان کی بات نہیں سنی آئیے سنتے ہیں آگے کی پرچھرچہ دپلویسی میں تو پرائیم میریسٹر پاکستان کو برست احترام بری طرح ناکام ہوا ہے پاکستان کشمیر کا مسئلہ ہو جاغر کرنے میں لیکن آپ ہی کا دور ہے پرائیم میریسٹر کا جس کے اندر ہندوستان کو اتنی شہ ملی کہ اس نے آئین کا وہ آرٹیکل بھی منصوخ کر دیا جو انڈر ایٹسون گنسٹوشن میں منصوخ نہیں کر سکتا تھا آپ ہی کے دور میں اتنی شہ ملی کے اوائیسی یہ سب اس وقت انڈیا کے قصیدے گا رہے ہیں ٹرمپ جو ہے جو سالسے کا رول پلے کرنے کی بات کر رہا ہے وہ بھی انڈیا کی طرح جھکا ہوا ہے اور آپ کی فرن پولیسی پرائیم میریسٹر مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے کشمیر کو لے کے پاکستان کو اور کشمیر کے کاؤس کو سرح حضیبت اٹھانی پڑی ہے یہ بہت سے لوگوں کی رائے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت شدید ایکنومک کسات بزاری کا کرائیسز میں ہے ہمیں یہاں انویسمنٹ کی ضرورت ہے ہمیں یہاں پیس کی ضرورت ہے کشمیر ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن پاکستان سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے عوام سے زیادہ پاکستان ہے تو کشمیر ہے جی اب پاکستان کے عوام کی صورتحال یہ ہے کہ وہ آٹا اور چینی کے رونے میں رونے ہیں اور مہنگائی اس قدر ہے بے روزگاری اس قدر ہے پاکستان دنیا کے معاشی طور پر جو اس وقت بدحال ترین موالک ہیں ان میں شامل ہو گیا ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے ہمیں ساری افرٹ جا ہے وہ پاکستان کے عوام پر ڈالنی چاہیے کشمیر کے لئے ہم نے آدھا ملک بھی گوایا ہے وہ بھی کشمیر کے کئی جگرہ تھا اب بھی کشمیر کے لئے کر رہے ہیں لیکن یہ جو ابھی ہیجان کی اور ایک جنگ کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں ہم پاکستان کی اکانومی کو اور برباد کر رہے ہیں ہم پاکستان میں انویسمنٹ کو دونوں ہاتھوں سے روک رہے ہیں ہم دنیا کو ایک رانگ میسج دی رہے ہیں اور خود پاکستان کے عوام کو ایک رانگ میسج دی رہے ہیں کشمیر کی ازادی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہم پوری قوم کے ساتھ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں ابھی کشمیر کی ازادی کو سامنے نظر نہیں آ رہی ہے لیکن پاکستان کا کریش سامنے نظر آ رہا ہے پاکستان کو بچایا جائے موشی طور پر مضبوط ہو جائے بخاری صاحب پرائیم ایسر عمران خان کی فارن پالسی کشمیر کو لے کے مکمل طور پر ناکام اور ڈیزاسٹرس نظر آئیے سلیم بخاری صاحب اور یہ کہیں کہ جناب اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا جہنم میں جائے کشمیر ہم تو صرف اپنی اکانومی دیکھیں گے یہ ایک رویہ ہے میں اس رویہ کے بارے میں کچھ زیادہ کومنٹ کرنا نہیں چاہتا دیکھئے جو عمران خان صاحب کی پولیسیوں کی بہت کامیابی آپ کو نظر آئی ہے مجھے تو نظر نہیں آئی ٹرمپ صاحب نے تینوں مرتبہ یہ کہا تھا کہ میں سالسی کے لیے تیار ہوں اگر مودی صاحب اس پر رضا مند ہو جائے ہم اتنے بادشاہ لوگ ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ مودی ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے یہ بائی لیٹرل ہے جب تک ہم بیٹھ کے آپس میں ہم اور انڈیا پاکستان بات نہیں کریں گے اس میں کسی کی سالسی قبول نہیں ہے اس کے بامجود ہم خوش ہو گئے اور ترانے گاتے ہوئے وہاں سے آ کے ہم نے اتنی میڈیا ہائپ کریئٹ کی اس کی جو جہلیت کے علاوہ کچھ نہیں تھی صحیح کہہ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جن کو ہم دوست سمجھ کے ان کے گٹنے دبانے کے لیے ہر چوتھے ہفتے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ایک لفظ ان کی زبان سے کشمیر کے حوالے سے نہیں نکلا اور جو پرنس محمد صاحب یہاں تشریف لائے تھے انہوں نے آ کے عمران خان سے کہا تھا کہ اس ایشو کو آپ انٹرنیشنل ایشو نہ بنائیں بائی لیٹرل لیننے دیں کیونکہ ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہو رہی ہیں یو اے ای جو آج کا یو اے ای ہے جس کو بنانے میں ہمارا بڑا خون پسینہ شامل ہے ہم نے اس کی ائر لائن کو کھڑا کیا پتہ نہیں کیا کیا وہ بڑا کے مودی کو ہائیس سیول ایوارڈز دے رہے ہیں یہ کامیابی ہے عمران خان صاحب کی فارن پولیسی کی اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جہاں انہوں نے تقریر کی آزاد کشمیر کی اسمبلی میں وہاں آزاد کشمیر کے پرائیم میسٹر نے کیا کہا اس نے کہا خدا کے واسطے عمران خان صاحب آز رہیے ٹرمپ صاحب کی سالسی سے وہ فیصلہ ہندوستان کے حق میں جائے گا ہمارے حق میں نہیں جائے گا تو یہ ہے وہ کامیابی جس کا ہم ترانہ گا رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چھیڑ سکتے ہندوستان کے ساتھ فارن افیرز کے اندر ہم کشمیر کے مسئلے کو جا کر نہیں کر سکتے جو ہمارے مسلم ممالک ہے وہ ہمیں صرف ایک خیراتی کے طور پر جو ہے گلے سے لگایا ہوتا ہے ہمارے بھائی سمجھا ہوتا ہے لیکن جہاں ہمارے ایشیوز کی بات آتی ہے وہ ہندوستان کو یہی طمقہ دیتے ہیں ہمیں وہ خیرات دینے کے لیے ضرور آتے ہیں خیرات دینے کے لیے بلاتے بھی ضرور ہیں لیکن جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے وہاں پہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو یہ تو ہماری ٹوٹل فیلئر ہے پھر موجودہ گورنمنٹ کے دور میں بھی اگر پچھلے دور پہ کچھ نہیں ہوا اس دور پہ تو ورس ہوا ہے سٹیٹس بھی چینج ہوگیا ہم کچھ نہیں کر سکے جنرل صاحب اور اگر پاکستان نے اس کشمیر میں کوئی سستی دکھائی اور وہ مودی جو بہت حد تک بہت آگے جا چکا ہے تو یہ جنگ آپ کے دروازے پہ دستک دے گی اور وہ اپنی ہمارے جو آزاد کشمیر ہے اس آزاد کشمیر پہ قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے جنرل صاحب پاکستان کی گورنمنٹ کی بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے کشمیر کو گنڈیم کر رہے ہیں اس کی پولیسیز کو کشمیر تو ہماری شہر ہے کامران بات کے ہے آپ میری بات سن لے نا یہ تو ایک دیفیسٹسٹ اپروچ ہے نا یہ شکست کوردہ ذہنیت کہ ہم معاشی طور پہ بہت بدحال ہو گئے ہیں اور جنگ نہیں کر سکتے بات سن لے نا ہماری حکومت ایک کوشنس پولیسی پہ عمل کر رہی ہے ایک بڑی سلو پولیسی پہ چال رہی ہے ان کے ارادے میں مجھے پخت کی نظر نہیں آ رہی ملیش یا ترکی کو چھوڑ دیں ساری سب کی تجارتیں بھارت کے ساتھ ہیں جو ہمارا مکہ مدینہ ہے اس کا پچھتر عرب کا ایک عرب ڈالر کا ایک اعرامکو کا اس کا بھارت کے ساتھ ہے سب مودی کو آلہ سیولیا نوارد دے چکے ہیں سب دھڑا دھر تجارتی بویدے کر رہے ہیں اور اوائی سی یوئی کا اجلاس ہوتا ہے وہاں مکہ ڈیکلیریشن سے کشمیر غائب ہو جاتا ہے بھائی جان آپ کی حیثیت کیا ہے اوقات کیا ہے عمران خان ٹارزن بن جائے سپائیڈر مین بن جائے بیٹ مین بن جائے جا کے مودی کو گلے سے پکڑ لے کیا کرے ایک آخری آپشن ہے جا کے لڑ لو ہم نہ گلمرائز کریں اس کو یہ قومیں تباہ ہو گئی ہیں مر گئی ہیں پہلے ہی ہم آپ کیا کم رہ گئے ہیں اس کو بھی تورا بورا بنانا ہے آپ نے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ اور یہ باقی کس طرح آپ نے جو پرچرچہ سنا اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پاکستان کے لوگ کاسمیر کے معاملے میں بیسو کا سمرتھن نہ مل پانے کے کارن اپنے دیش کے پردھان منتری عمران خان کو بھلا بورا کہہ رہے ہیں جبکہ ان کے دیش کے پردھان منتری نے بڑے بڑے وعدے اس سمند میں کر رکھے تھے پرنتو سمی کے ساتھ ان وعدوں کی کلائی دھیرے دھیرے کھول رہی ہے بھارت کے برود ایک دو دیش جیسے ترکی ملیسیا آدھی کو چھوڑ کر کسی دیش نے کوئی اوپرچاری بیان دینا بھی اوچیت نہیں سمجھا عمران خان نے اس مدے پر ترکی اور ملیسیا کے ساتھ مل کر آگے کی رنڈیتی تیہ کرنے کے لیے ملیسیا میں ایک بیٹھک آیوجیت کرنے کا بھی نرنے لیا تھا پرنتو سعودی عربیہ کے دباؤ کے چلتے عمران خان اس میٹنگ میں جا ہی نہیں پائے بھارت نے سعودی عربیہ کے مادہم سے عمران خان پر دباؤ بنایا تھا اور دوسری طرف ملیسیا سے اپنے پال وائل ایمپورٹ کا بھی بند کرنے کی دھمکی دیا تھا پرنام شروع ملیسیا بھی پیچھے ہٹ گیا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس بھارت کے سمیدھان کے انوچھے 370 اور 35 اے کے نیرس کرنے کا رونا پاکستان رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کاسمیر ایک بھارت اور پاکستان کے بیچ بیبادیت مددہ ہے اور جب تک اس بیباد کا نیپٹارہ نو ہو جائے بھارت کو ایتھا ایستیتی برکران رکھنی چاہیے تھی پر واسطوں میں پاکستان خود ہی پہلے ایتھا ایستیتی پریورتن کر چکا ہے 1963 میں چین اور پاکستان کے بیچ ایک باؤنڈری ایگرمنٹ ہوا تھا اس کے انسار تیرپن سو اسکوائر کلومیٹر پاکستان نے چین کو دیا جو کاسمیر کے گلگت بالستستان کا علاقہ تھا اور بدلے میں چین سے اسے کبھل باؤن اسکوائر کلومیٹر ہی جمین مل پایا ہے جس کا بھارت نے بڑا کڑا گروت کیا تھا پونہ چین کو سیپائے کے لیے پاکستان نے جمین دیا ہے اب کس مو سے پاکستان بھارت پر ایتھا ایستیتی چینج کرنے کا ایلزام لگا رہا ہے جبکہ پورو میں خود ہی وہ ایسا کر چکا ہے یہ سب بیسو سمودھائی کو پتہ ہے اس لیے پاکستان کو اس مدعے پر کوئی بھی بیسو کا سمرتھن نہیں مل پا رہا ہے آپ اگر میرے چینل سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی نیا ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہن جائے دھنیواد جائے ہند تاکہ کوئی بھی نیا ویڈیو کی